اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے کلائنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے لیٹس پوز کہ اگر آپ کو کوئی میسیج آ جاتا ہے آپ کی سرویس کے ریلیٹڈ تو آپ نے کلائنٹ سے کس طرح بات کرنی ہے اور آپ نے کسٹم آفر کس طرح کرنی ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھیں لیٹس پوز کہ ابھی ہم اپنی گیک کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری گیک میں ہم کیا کیا آفر کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے گیک بنائی تھی یہ دیکھیں کل میں نے گیک بنائی ہے چھبیس امپریشن آ چکے ہیں کوئی اتنی خاص گیک نہیں بنائی جسٹ سیمپل سی گیک بنائی ہے اور چھبیس امپریشن اس کے اوپر آ بھی چکے ہیں اس کا مطلب کہ ہم نے جو اس کا ٹائٹل وغیرہ وہ بڑے زبردست قسم سے رکھا تھا وہ چھبیس جو ہے وہ امپریشن آ بھی گئے ہیں اب میں اس کو پریویو کر لیتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ back to time seller oh I'm sorry یہاں پہ ہمیں switch to buying and then مجھے یہاں پر preview کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں اچھا mostly کیا ہوتا ہے کہ ہماری گیک پہ یہ سرویس شو ہو رہی ہے اوکے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پیج ویب سائٹ جو ہے وہ سترہ ہزار کی بنا کے دیں گے اور سٹینڈر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پانچ سے چھ پیجز کی ویب سائٹ تیس ہزار تک بنا کے دیں گے اور پھر ہم پریمیم یعنی کہ فول ای کامرس جو ویب سائٹ ہے وہ نیوری باوٹ ففٹی وان تھاؤزنڈ کی بنا کے دیں گے تو mostly client جو ہیں جب وہ آپ کی پروفائل پہ آتے ہیں آپ کی سرویس گگ یعنی کہ گگ پہ آتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں اس کو تو وہ ان پیکجز کو سلیکٹ نہیں کرتے تقریباً 80 to 90% client جو ہیں وہ پیکجز کو سلیکٹ نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں وہ جسٹ آپ سے یہاں پہ کونٹیکٹ سیلر پہ جا کے رابطہ کر لیتے ہیں تو لیٹس پوز کہ یہاں پر میں جو دوسرا کوئی اکاؤنٹ ہے اس سے میں رابطہ کرتا ہوں اس سیلر کو اوکے یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہاں پہ یہ میسیج آئے گا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پھر آگے کسٹم آفر کس طرح کرنی ہے وہ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے اور آپ نے کسٹم آفر کریٹ کس طرح کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھتے رہیے گا کہ آپ کو ایک میسیج رسیب ہوگا اوکے یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی فی الحال زیرو میسیج ہے ابھی یہاں پہ آپ کو ایک میسیج رسیب ہوگا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اس کا پتہ ہو کہ یہ یوزر نیم کیا ہے تاکہ میں اس کو اچھے سے سرچ کر سکوں اوکے تو یہاں پہ میں اس یوزر نیم کو سرچ کروں گا اور پھر یہاں پہ میسیج کروں گا اوکے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے جو کسٹم آفر ہے وہ کریٹ کرنی ہے آل رائٹ تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی سرویس وغیرہ شو ہو رہی ہے اس کے لیٹڈ کے نہیں ابھی جو ہے کوئی یہاں پر سرویس مجھے شو نہیں ہو رہی میں دوسرے کونٹ سے دیکھ رہا ہوں رہا ہے میں یوزر نیم کو سرچ کی ہے یس مجھے یہاں پہ یہ سرویس آگئی ہے مل گئی ہے اور یہاں پہ میں جو ہے اس گیگ کے ریلیٹڈ میسیج کرنے لگا ہوں اور دیکھئے گا میں بھی کیا کرنے لگا ہوں مجھے کوئٹ چاہیے گیٹا کوئٹ کوئٹ کا مطلب وہ آپ سے پرائز مانگ رہا کہ سر مجھے بتائیں کہ اس کی پرائز آپ کیا کر سکتے ہیں مزید تو میں نے یہ ساتھ لکھوں گا کہ آئی وانٹ بزنس ویب سائیڈ اوکے اور اس کے بعد یہاں پر میں سینڈ کر دیتا ہوں اوکے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو میسیج رسیب ہو گیا یہ میسیج آپ کو یہاں پہ آگیا میں نے اس کے اوپر کلک کرنے اور میسیج کیا آیا ہے آئی وانٹ بزنس ویب سائیڈ اوکے میسیج کیا آیا ہے آئی وانٹ بزنس ویب سائیڈ جو کسٹمرır یہ جو سیلر ہے آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے بزنس ویب سائیڈ چاہیے بجٹ اس کا دس ہزار پہ آیا ہے ٹائم دے دی رہا ہے وہ آپ کو تین دین تین دین کے اندر آپ نے یہ دس ہزار میں ویب سائیڈ بنا کے دینی ہے اگر آپ کو یہ نہیں پسانداب چاہتے ہیں نہیں جی میں پرائز بڑھانا چاہتا ہوں ہوں اور آپ یہاں پہ میسیج کریں گے یہاں پہ میسیج کریں گے thank you for contacting with us thanks for thanks یہاں پہ میسیج کریں گے for contact with us یہ ایک میسیج کر دیا اور پھر آپ نیچے یہاں پہ جو ہے وہ لکھیں گے i am really sorry i am i am really sorry your budget budget is so less okay i am really sorry your budget is so less i will do it i will do it in اب دیکھو 85 ڈالر کی دیا آپ کہہ رہے گا میں اس کو 120 ڈالر میں کر دوں گا okay no problem 120 ڈالر میں آپ اس کو کر دیں گے اچھا اب 120 ڈالر کا آپ کو کیسے پتا چلا کہ 120 ڈالر ٹھیک رہیں گے because i have experience in it مجھے اس کا پتا ہے کہ جو business website ہوتی ہے وہ about 3 to 4 pages کی ہوتی ہے اور 3 to 4 pages بنانا کونسا مشکیل ہے کچھ میں contact us کا ہوتا ہے about us کا ہوتا ہے اور ایک landing page ہوتا ہے تو یہ 3-4 pages ہوتے ہیں اور اس میں 120 is enough okay تو آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پہلے client سے پوچھ لے رہا ہے کہ kindly مجھے یہ بتاؤ کہ business website میں آپ کیا کیا چاہتے ہو آپ کے پاس کوئی brochure ہے کوئی complete ڈیٹیل ہے اگر پھر وہ آپ کو بتائے کہ yes میرے پاس سارا کچھ ہے مجھے اس طرح کی website چاہیے پھر آپ اس کو price بتائیں گے okay میں تو یہ سارا کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اب یہاں پہ آپ نے اپنی offer create کرنی ہے اسے okay یہاں پہ آپ create an offer پہ جائیں گے single payment یا double payment double mile milestone payment کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی 100$ سے اباب کی ہو تو آپ دیتے ہیں ہماری 120 ہے تو ہم single payment ہی لیں گے اگر 200$ 300$ کی آپ service دے رہے ہیں تو پھر آپ milestone payment میں جائیں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے جو جو پروائیڈ کر رہے ہوں گے اپنی description کے بارے میں کہ business website آپ دے رہے ہیں okay یہ بہت important ہوتا ہے رکھنا business website alright اس کے بعد نیچے یہاں پہ revien revien کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ revien بڑی important چیز ہے unlimited revien آپ نے کبھی بھی نہیں رکھنی unlimited رکھیں گے تو client آپ کو بڑا تنگ کرے گا یہاں پہ revien آپ نے وان ٹونٹی کا project ہے تو دو revien اس میں یہ ہوتا ہے کہ client جب آپ order deliver کرتے ہیں تو client review کرتا ہے کہ یہ order ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ request review کرتا ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ دوبارہ اس چیز کو دیکھو مجھے یہ چیزیں دوبارہ fix کرانی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو fix کرتے ہیں پھر آپ client کو دوبارہ send کرتے ہیں delivery اور پھر اگر client کہتا ہے کہ نہیں یہ والی چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو بھی ٹھیک کرو تو وہ second revien میں use ہو جاتی ہے اگر آپ یہ unlimited ہوں گی تو client آپ کا سر ہی کھاتا رہے گا وہ کہے گا کہ یہ بھی ٹھیک کرو یہ بھی ٹھیک کرو یہ بھی ٹھیک کرو تو وہ آپ کا order جو ہے وہ complete نہیں کرے گا تو اس لئے کبھی بھی اپنے revien کو unlimited نہیں رکھنا delivery time جو ہے وہ آپ تین دن کا دیں گے اور maximum price جو ہے وہ آپ یہاں پہ اس کو بتا رہے ہیں کہ وان ٹونٹی ڈالر میں میں یہ کروں گا offer expire کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ custom offer send کر رہے ہیں یہ کتنے دن بعد expire ہو جائے گی یہ بھی آپ یہاں پہ send کر سکتے ہیں کہ offer جو ہے زیادہ سے زیادہ پانچ دن کے لئے یا چھ دن کے لئے یا کتنے کے لئے تین دن کے لئے زیادہ سے زیادہ offer اس کے بعد آپ اس کو read کر دیں گے automatically request for requirement کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ client سے پوچھ رہے ہیں جو آپ نے اپنی geek پہ دی ہوئی ہے requirement جیسے کہ wordpress کی credential ہوسٹنگ کی credential وہ یہ آپ اس سے request کر رہے ہیں offer میں کیا کیا انکلوڈ ہے functional website ہوگی number of pages کتنے ہیں number of pages یہاں پہ ہم اس کو دے رہے ہیں چار design customization content upload ہوگا responsive design ہوگا plugin جو ہیں وہ ہم دیں گے اس کے بیچ میں چار اور e-commerce functionality نہیں ہے number of product بھی کوئی نہیں ہے business website یہاں پہ میں اس کو send offer کر دوں گا تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ offer send کر دی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں offer send کر دی ہے customer کو اب اگر customer کا دل کرے customer جو ہے وہ دیکھے کہ ٹھیک ہے یہ اس نے جو مجھے offer send کی ہے reasonable ہے تو وہ آپ کی offer کو accept کر لے گا اور جو ہی accept کر لے گا تو یہ آپ کے جو offer ہے یہ convert ہو جائے گی ان آرڈرز میں یہ جو آرڈر ہے ابھی zero zero تو یہاں پہ آپ کے آرڈر شو ہو رہے ہوں گے alright تو اس طرح آپ نے custom offer create کرنی ہے ondےں ہے کنگ